بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّابِ التَّقْوَى اپنے لیے زادہ راہ فراہم کرو کہ بہترین زادہ راہ تقبہ ہے فضیلت و خواص سورة الکمت اس سورة کی فضیلت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اپنی واجب نمازوں میں اس سورة کی قرار کرے گا اس کا فقر ختم ہو جائے گا اور روزی اس کی جانب بڑی بڑی اور وہ بری موت سے محفوظ رہے گا اسی طرح روایت بھی ہے کہ جو شخص اپنی نمازوں میں سورة حمزہ کی دراک کرے گا اسے دنیا کے برابر سواب دیا جائے گا آثار و برکات نمبر ایک دفع نظر پر امام جعفر صدق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب بھی سورة حمزہ کو نظر برد کی دوری کے لیے پڑھا جائے گا تو خدا کی قدرت سے نظر برد دور ہو جائے گی نمبر دو آنکھوں کے درد کی دیئے گی جب بھی اس سورے کو درد کرنے والی آنکھ پر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس درد کو دور فرمائے گا سورة حمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو براہ مہدفان اور وسلسل رحم کرنے والا ہے وَيْلُ لِكُلِّهُ مَزَتِ اللُّ مَزَتِ اللَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهِ تباہی اور بھرپادی ہے ہر ہے جو ایک کرنے والے اور ریبت کرنے والے پر وہ جو مان جمع کرتا ہے اور اسے گنتہ رہتا ہے یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مان ہمیشہ اسی کا رہے گا کَلَّا لَيُنْبَدَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ہر چیزے وہ ضرور ختمہ میں دعب دیا جائے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَالْحُطَمَةِ اور تو کیا جانے کہ ختمہ کیا نار اللہ الموقض التي تطلع عَلَى الْأَفْئِدَةِ وہ اللہ کی ہر قائم حاق ہے جو دنوں تک جا چڑھی انہا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ بِلَا شُبَا مُمَدَّةِ وہ آگ انہیں ہر طرف سے کھیل دے گی اُنچے اُنچے شولوں کے ستونوں میں ضروری نوٹ برای آیات ایک تا تین صورت حُمَدَةِ ان آیات میں کس قدر شدید تملی ہے اور ککنے سختل ہیں ہم لوگ جو انہیں پڑھ کر بے نیازانہ مذر جاتے ہیں نہ اید جوئی اور صیبت سے بات آتے ہیں اور نہ بھی مال جمع کرنے سے یہ ست کچھ جانتی ہوئے بھی کہ دنیا کا مال تو دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے